صدر مجلس جناب بیریسٹر اسد الدین اویسی نے پی ایم کو بنایا نشانہ کہا چین ہماری سرزمین میں گھز گیا ہندوستان اور چین کے درمیان طویل عرصے سے جاری سرحدی تنازے کے درمیان پی ایم موڈی نے بریکس کانفرنس میں چینی صدر شی جن پن سے ملاقات کی دونوں ممالک کے درمیان مشرق لدھاق میں پیٹرولنگ پوائنٹس کے حوالے سے ایک معاہد پر دستخط کیے گئے ادھر مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ بیریسٹر اسد الدین اویسی کا بیان سامنے آیا ہے موڈی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے اسد الدین اویسی نے کہا کہ چین ہماری سرزمین میں گھز گیا ہے ہم اس مسئلے کو پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں اٹھائیں گے حکومت نے چار سال پہلے جھوٹ بولا اسد الدین اویسی نے ایک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب گلوان میں تصادم ہوا تو ہم نے کہا تھا کہ چین ہماری سرزمین میں داخل ہو گیا اگر موڈی حکومت نے آج چین کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پی ایم نریندر موڈی نے چار سال پہلے ملک سے جھوٹ بولا تھا حکومت جو سمجھو تا کر رہی ہے وہ نہ میں نے دیکھا اور نہ ہی آپ نے دیکھا ہے اس لئے ہم اس مسئلے کو پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں اٹھائیں گے اصد دن اویسی نے مزید سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر اکٹوبر میں ایل ایسی کے آس پاس برف باری شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہ کیسے پتا چلے گا کہ جن پچیس پوائنٹ پر پیٹرولنگ کی بات کی جا رہی ہے وہ کون سے ہے یہ ہمیں اپریل میں ہی معلوم ہوگا انہوں نے کہا کہ سوال بفر زون کا ہے ہماری فوج چار سال سے وہاں بیٹھی ہے تو کیا فوج واپس آئے گی اس کا جواب حکومت کو دینا پڑے گا انہوں نے کہا کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ اب ڈی ایسکیلیشن اور ڈی انٹیکیشن ہوگا کیا ہماری فوج پچیس پیٹرولنگ پوائنٹ پر دوبارہ گشت کرے گی اس کے علاوہ اصد دن اویسی نے بہریچ معاملے کے لے کر جوگی حکومت کو نشانہ بنایا انہوں نے سوال کیا کہ یوپی میں خانون کی حکمرانی ہوگی یا گولی کی بہریچ میں تیس تا پینتیس مسلمانوں کے مکانات گرائے جا رہے ہیں یہ حکومت کی ناکامی ہے کہ وہاں شو روم جل گیا انہوں نے بہریچ انکانٹر پر بھی سوالات اٹھائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ رام گوپال مشرا پر گولی چلانے والے کو عدالت یا حکومت سزا دے گی کیا یوگی عدیتیا ناتھ ہائی کوٹ کے چیف جیسٹس بن گئے ہیں انکانٹر ستر کلومیٹر دور کیوں ہوا سر بہریچ میں جو انکانٹر ہوا اس پر اپنے سوال بھی اٹھایا ہے کیا ہے دیکھئے یہ اتر پردیش کے مکھیم منتری کی جو ٹھوک دو کی پالیسی چل رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے وہ اسی کا ایک 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 زمپل ہے اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں بی جے پی سے پردان منتری سے اور اتر پردیش کی یوگی عدیتیا ناتھ مکھیم منتری سے کہ آپ کی ٹھوک دو کی پالیسی سمیدان کے خلاف ہے آپ اتر پردیش کو چلائیے سمیدان سے رول آف لاؤ سے چلائیے رول بائی گن سے مت چلائیے کیونکہ ایک بار اگر کوئی غلط چیز کا آپ آغاز کر دیں گے تو وہ غلطی چلتے رہے گی اور کوئی بھی کسی کو اٹھا کر گولی مار دے گا اب آپ ہم کو یہ بتائیے کہ اگر ان دو لڑکوں کی بہن وہ ویڈیو جاری نہیں کرتی کہ میرے دونوں بھائی کو اور ایک پریوار کے شخص کو صبح چار بجے پولیس آکر اٹھا کر لے کر گئی تو کیا ہوتا تھا ابھی تک اور دوسرا ہے کہ پولیس کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ ان کو ایرس بتانا چاہیے تھا ایرس بھی نہیں بتائیں اور پھر جہاں پر حادثہ ہوا اور اس سے ستر کلومیٹر دور لیا کر ایک ہتھیار چھپاتا ہے اپنا اور پھر جہاں پر یہ انکاؤنٹر ہوتا ہے وہ کتنی دور ہے اس ہتھیار دستیاب کرنے کی جگہ سے تو یہ سراسر غلط ہے یہ ایک سمبیدھان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور آج تک کیا کسی نے دیکھا ایسا ویڈیو کہ آپ جس پر گولیاں چلا رہے ہیں ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور وہ جس کے پیر میں گولی لے گی وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں سر ہم سے غلطی ہو گئی ہم دوبارہ نہیں کریں گے اس کو تو اپنی نوکری چھوڑ کر تو سرکار کو چھوڑ کر اس کو جانا چاہیے نیٹ فلکس میں اس کو بہت پیسے مل جائیں گے اور دوسرا یہ کہ ہم تو سپورٹس منتری سے اپیل کریں گے کہ جو نشانے پر مار رہے ہیں دو سو انکاؤنٹر ہے اسی نشانے پر مار رہے ہیں ان کو اولمپک بھی جائی ہے بھارت کو گولڈ میڈل سے لوڈ میڈل آ لیں گے ایک مزاق بنا کر رکھ دیئے اچھا بہریچ میں جو بعد میں جو ہنسہ ہوئی دکانیں جلائیں گئیں یا اسپطال جلائے گیا شوروم جلائے گیا آپ نے کتنوں گرفتار کیا یہ آپ ریونج کی جو سیاست راجیتی کر رہے ہیں اس سے کسی کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے گوپال مشرا کی یقین ہے ہتیہ ہوئی ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا مگر آپ لے جا کر گولی مار دیں گے ارے بھر اگر پروف ہے تو سزا دیلوائیے نا کوڑ کس لیے ہے بی این ایس کس لیے ہے یہ سب کس لیے بنایا گیا ہے اگر آپ ہی خود جج بن جائیں گے آپ ہی خود فیصلہ سنائیں گے اگزیگوشن بنیں گے تو پھر کوٹ کی سمبیدھان کی خانون کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے اور یہ ایک طرفہ اور ہیٹریٹ بتائی جا رہی ہے ایک سمودائے کے خلاف